مرحیم اسلام علیکم ملکم بیک ٹو مائی چینل اور میں ہوں مریم اور امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہ جو بلیک کلر کے مائٹس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی پلانٹ پر اٹیک کرتے ہیں یہ دیکھیں قریب سے میں آپ کو دکھال ہوں تو کافی سارے ایکس دیئے میں اور یہ جو پرابلم ہے یہ ہمیشہ پرابلم پودوں کے ساتھ آتی ہے جو کہ ہمارے بارش میں پڑے رہتے ہیں پتوں پر نمی بنی رہتی ہے اور اس کے بعد یہ ریزلٹ ہمیں ملتا ہے یہ دیکھیں پتے اس کے آہستہ آہستہ مڑتے جا رہے ہیں اور یہ بلیک کلر کی جو فلائز ہوتی ہیں یہ اس کو بالکل چکی ہوئی ہیں تو اسی کا سلوشن آج آپ کو بتاؤں گی بہت ایزی سلوشن ہے کوئی زیادہ مہنگا سلوشن نہیں ہے ایک تو یہ کہ ہمیشہ جو بھی گارڈنرز ہیں جو بھی گارڈنگ کے لورز ہیں جو بھی مطلب گارڈنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ اپنے گھر میں نیم آلکہ سپری ضرور رکھا کریں نیم آلکہ سپری کیسی چیز ہے جو کہ کسی بھی پلانٹ پر اگر کوئی کیڑہ وغیرہ آجائے تو اس سے آرام سے ریموو ہو جاتا ہے ایک دو سپری میں ہی میں تو ویسے ایک ہی دفعہ سپری کرتی ہوں تو اس کے بعد مجھے تو نہیں کیڑے وغیرہ نظر آتے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے آرام سے زیادہ لیکن نیم آلکہ جو سپری ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے تو اگر آپ کو کہیں نیم کا درخت ملے تو آپ اس کے پتوں کو بھی بوائل کر کے جو ہے اس کا سلوشن پانچ سے چھ دن کے لیے بنا کر رکھ سکتے ہیں یا ان کے پتوں کو ڈرائی کر کے رکھنے یا ان کے پتوں کو افپار میں لپیٹ کر نیوز پیپر میں لپیٹ کر آپ نے کیا کرنا ہے فریج میں لگتے ہیں جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ یوز کر سکتے ہیں تو ابھی تو میں آپ کو جو سلوشن بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا میں نے پانی لیا ہے اس میں کافی سپری کر چکی ہوں تھوڑا سا میں نے پانی لیا ہے اور اس میں میں نے ڈالی ہے دو بوندے نیم آل سپری کی اور اس میں میں نے ڈالا ہے لیمن میکس اور اسی سے میں اس کو سپری کروں گی اور سپری کرنے کے بعد میں دیکھوں گی کہ میرے جو پلانٹ کا ایفیکٹ ہے کیا ایفیکٹ آ رہے تو مجھے تھوڑا سا اس میں پانی بھی چاہیے ہوگا پانی ڈالوں گی اور اس کے بعد میں یاد اس کو شاورنگ کروں گی یا اس کے پتوں کو پوری طریقے سے اس طرح سے جدر جدر آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کو میں واش کر دوں گی اس کے پتوں سے جہاں زیادہ ہے ان کے لیفز کو ہٹا دیں کیونکہ یہ ڈیمیج کرتے ہیں اور میرے تو یہ پورے پلانٹ کوئی اس طرح سے تو اس کے بعد میں کیا کروں گی اس کو اچھی طریقے سے نہ لا کے اس نیم آل سپری سے اس کو اچھی طریقے سے میں کر کے واش کر کے تو پھر میں اس کو چھوڑ دوں گی اور چھایا میں رکھ دوں گی اور جب بھی کوئی آپ سپری کرتے ہیں کوئی بھی پسٹے یہ دیکھیں میرے ہاتھ پہ بھی آگیا پلیک کلر کے فلائز ہوتے ہیں اور ایسے یہ چپک جاتے ہیں بلکل تو گلاوز وغیرہ پہن کے کیا کریں ویسے تو یہ اتنے ہام فور ہمارے لیے نہیں ہیں لیکن پلانٹ کے لیے ہیں تو سپریے جو ہے کر کے تو اس کے بعد آپ نے اس کو چھاؤں میں رکھنا ہے اور چھاؤں میں رکھنے کے بعد شام کو آپ نے اس کو سادے پانی سے سپریے کرنا ہے تو یہ بالکل جو ہے چلے جائیں گے تو ایک لیٹر پانی میں چند بوندے نیم آل کی اور دو سے تین چمچ لیمن میکس کے آپ نے ڈالنے ہیں اور ڈال کے اس کو اچھی طریقے سے ڈیلیوٹ کرنا ہے اور ڈیلیوٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طریقے سے سپریے کرنا ہے تو ابھی میرے ایک ہاتھ میں جو ہے فون ہے اور میں ویڈیو بنا رہی ہوں دوسرے ہاتھ سے میں نہیں کر پا رہی ہوں تو ابھی ویڈیو بنانے کے بعد تو یہ چھوٹی سے ایک انفرمیٹیو ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور کافی پرابلمز اس ٹائم آتے ہیں کبھی ہمارے پودوں پر ایک دم تھوپ اتنی تیز ہوتی ہے اور کبھی ایک تم بارش ہونے سٹارٹ ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی خراب ہونے سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں میں نے اپنی ساری ویڈیوٹیبلز اٹھا کے چھایا میں شفٹ کی ہیں تاکہ میری جو ویڈیوٹیبلز ہیں وہ بلکل بھی خراب نا جیپ سی پتے سے مورز سے رہے تھے تو میں نے کہا کہ میں اس کو جو ہے بلکل چھاؤں میں رکھتی ہوں میری سیڈلنگ وغیرہ بھی دیکھیں کافی اس کے ویڈیو میں علیدہ سے ایک بناؤں گے اور آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی جو سیڈلنگ ہیں آپ ان کو ہیلتی کیسے رکھ سکتے چلے جی آج کی ویڈیو میری اس پیسٹیسائز کے بارے میں تھی کہ اگر کوئی گیڑا وغیرہ آجائے تو اس کو ریموف کیسے کیا جاتے ویڈیو اچھی لگے انفرمیٹیب لگے تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بولیں اپنا اور اپنے جاننے والوں کو خیار رکھیں ہمیں ضرور دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ